اس نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے دھویا نہیں تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے دھویا نہیں نیند کا ہلکا گلابی سا ہمار آنکھوں میں تھا یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں ہم وہ سیاہ بخت ہیں تارک کے شہر میں کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تارک عزیز نے آج خدا حافظ کہہ دیا آج ہمارے ملک کا اساسہ ہمارے ملک کا ایک عظیم نام ہمیں چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچھ کر گئے ہیں دو ہزار بیس کا سال دو ہزار بیس کا سال ایک ایسا سال رہا جسے میں جدائی کا سال کہوں گی اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے لیونگ لیجنڈز ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اسی سال میں بہت سی بیماریوں نے آن گھیرا اور اسی سال میں دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خدا کی کیا بہتری ہے تارک عزیز جیسا ہر دل عزیز شخص ہمارے ملک کا سرمایہ آج جب ہمیں چھوڑ کر گیا اور یہ خبر ہمارے کانوں تک پہنچی تو کان گویا یہ خبر سننا نہیں چاہتے تھے اور آنکھیں اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھیں لیکن خبر دیکھنے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دل اور آنکھیں ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہی اس پر یقین نہیں کر پا رہی تارک عزیز کے بارے میں آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی جو شاید آپ کبھی نہیں جانتے تھے اللہ معاف کرے جان چھوڑانا مشکل ہو جاتی ہے میں نے صرف پیچھے اتنا پوچھا میں نے کہا کیا علیہ تارک صاحب بس یار اللہ دا شکر ہے تو سنا کیا علنے تیرے کہنے لگے زندگی کے نہاں خانوں میں جب پکڑنڈیوں پہ اڑتے ہوئے پرندے جب پرواز کرتے ہیں تو سورج کی کرنے ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہیں جہاں انسان اپنے ادراک سے دور ہوتا ہوا شفق کے اس پار چلا جاتا ہے میں نے کہا اللہ کے باسے مجھے اسکرپٹ یاد کرنا نہ چھڑ بیٹھ یار میں تنہوں بتانا یہ جو سوٹ پہنویا ہے زندگی میں ایسی کٹنگز جو ہوتی ہیں انسان کے خوشنما ہونے کی دلیل ہوتی ہیں اور چلتا چلا جاتا ہے فلمیں فلمیں کام کیا اب دیکھئے نیلام گھر بقول انہوں نے تیس سال نیلام گھر میں کام کیا تیس سال سے نیلام گھر کر رہے ہیں اب جب وہ فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو ان کو نیلام گھر کہاں یاد آیا ایک جذباتی سین تھا عدالت لگیوی تھی جج بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ عدالت دل کی عدالت نہیں تھی جانگا قانون اسے معاف کر دے تھا وہاں گباہتے اقرار جرم تھا بے شمال نگر مجھے سمسوال تھی کہ میں منصف ہوں یا کوئی اور پاکستان زندہ بار میں کہاں پھرس گئی تاریخ عزیز جو ہمارے ملک کے ایک عظیم فیلوسفر ایک عظیم شاعر اور ایک کومپیر تھے وہ تاریخ عزیز جن کے پروگرام نیلام گھر نے تین دہائیوں تک تین نسلوں تک لوگوں کی ذہنی تربیت کی تین نسلوں کی پرورش کی اور ان کو اخلاقی اقدار سکھائیں وہ تاریخ عزیز جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے لیکن ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے تاریخ عزیز شیوگر کے پیشنٹ تھے اور بالکل نارمل تھے آج وہ روٹین چیک اپ کے لیے جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہسپٹل جانے لگے تو جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی تاریخ عزیز کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور ان کے لواحقین میں اب صرف ان کی بیوہ رہ گئی ہیں تاریخ عزیز کے بارے میں ایک مرتبہ مجھے کسی بہت بڑی شخصیت نے بتایا تھا کہ لوگ ان کو بہت سے مشورے دیا کرتے تھے کہ آپ کی اولاد نہیں ہیں مطلب آپ کا کوئی نام لیوہ نہیں ہے تو آپ اتنی ترقی کر رہے ہیں اتنا پیسہ کمارے ہیں اس پیسے کا آپ کیا کریں گے تو تاریخ عزیز نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تمام دنیا ہے جو میرے فینس ہیں وہ ہی میرے بچے ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی جائیداد کا وارث کون ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام جائیداد اور میرا سب کچھ غریبوں میں بانٹ دی جائے کیونکہ میرا جو کچھ بھی تھا وہ اس ملک کا اساسہ تھا اور میرے مرنے کے بعد بھی وہ غریبوں کے کام آنا چاہیے تاریخ عزیز 28 اپریل 1936 کو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے جو والد تھے عبدالعزیز انہوں نے 1947 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان میں نہیں رہیں گے اور ان کا دیس اب پاکستان ہوگا لہٰذا وہ مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے پاکستان کے شہر ساہیوال میں آگئے تھے اور تاریخ عزیز کا جو بچپن تھا اور جو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ ساہیوال سے ہی کی تھی ساہیوال میں جب وہ تھوڑے پلے بڑے تو اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ڈویلپ ہوا ریڈیو پاکستان میں وہاں سے وہ اتنی دور سے سفر کر کے لاہور آیا کرتے تھے اور ریڈیو پاکستان کی وہ ایک ایسی آواز بن گئے تھے کہ چہرے سے بے شک ہی لوگ شناسہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود جب وہ بولتے تھے تو کئی دلوں کو قرار آتا تھا کئی دلوں کو سکون ملتا تھا لوگوں کا یہ عالم تھا ان کے اتنے فینس تھے کہ ریڈیو پاکستان کے باہر لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں تاریخ عزیز کو ملنے کے لیے آیا کرتی تھیں 1964 میں جب پی ٹی وی کا قیام ہوا تو تاریخ عزیز وہ پہلے میل اناؤنسر تھے جنہوں نے ٹی وی پر آ کر پہلی بار اناؤنس کیا تھا کہ پی ٹی وی جو ہے اس کا قیام عمل میں آ گیا ہے اور یہ بلیک ان وائٹ دور تھا آپ ذرا وہ کلپ دیکھئے اور ان یادوں کو پھر سے تازہ کیجئے السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن سرویس کی جانب سے تاریخ عزیز آپ سے مخابب ہے خواہ کی نظرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ آج کا اشادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے آج وہ دن ہے جب اپنی اس لاہور میں اس شہروں کے شہر میں اس کالجوں کے شہر میں اس باغوں کے شہر میں اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے ابھی کچھ سیدے پہلے صدر پاکستان جنرل محمد عیو خان کے ہاتھوں نشریات کا باقیدہ افتتا ہوا اس وقت شام کے ساڑھے چھے بجے ہیں اپنے کا گھر یوں پہ ڈال لیجے تو ہماری نشریات کا باقیدہ آغاز ہوتا ہے میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں تو بچوں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوای جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پروگرام کا عنوان ہے ہوای جہاز خود بناو اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون انیس سو پچتر میں پی ٹی وی کے اندر ایک پروگرام شروع کیا گیا جس کا نام تھا نیلام گھر اور نیلام گھر کے لیے ان کو چاہیے تھا ایک ایسا اینکر جو کہ ایک وقت میں ہر فن مولا ہو اور اس کے لیے انہوں نے چوز کیا تھا تارک عزیز صاحب کو تارک عزیز نے ایک منفرد اور جدہ گھنہ صلاحیت کے ساتھ اس شو کو اس طریقے سے ہوسٹ کیا کہ کئی دہائیوں تک تین نسلوں تک یہ شو چلتا رہا اس شو کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کے پاسز اور اس کی ٹکٹس جو ہیں وہ کئی کئی مہینے پہلے بک کراتے تھے اور یہ پورے ملک کا ایسا مقبول شو تھا جس میں آنے پر لوگ ایک فخر محسوس کرتے تھے جب نیلام گھر آنیر ہوتا تھا جو اس کا ٹائم ہوتا تھا آنیر کا اس وقت گلیاں اور سڑکیں سنسان ہو جائے کرتی تھے لوگ اپنے گھروں پر بیٹھ کر نیلام گھر کا انتظار کیا کرتے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شو کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہوا کہ اس شو کا نام نیلام گھر سے ہٹا کر تارک عزیز کے نام پر رکھ دیا گیا یعنی بز میں تارک عزیز تارک عزیز حرفن مولا تھے وہ ایک ایسی ہماجہد شخصیت تھے کہ جب وہ ٹی وی میں اپنا نام من ما چکے تھے تو اس کے بعد وہ سیاست میں بھی آئے تھے اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کیونکہ لوگ زیادہ تار تارک عزیز کو صرف اس ٹی وی شو کی وعدہ سے جانتے ہیں لیکن جب وہ نو عمر تھے تو انہوں نے بہت ساری فلمز میں بھی کام کیا ان کی مشہور فلموں میں سالگیرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری چراغ کہاں، روشنی کہاں اور ہار گیا جیسے انسان جیسی فلمیں شامل ہیں اور وہ فلمیں بہت کامیاب ہوئیں نائنٹین نائنٹی ٹو میں حکومت پاکستان نے ان کو اوارڈ بھی دیا تھا جو ان کی حسن کارکردگی کے حوالے سے تھا نائنٹین نائنٹی سیون میں تارک عزیز کو بہت سی باثر شخصیات نے اس بات پر کمپل کیا تھا کہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے اور اپنی پوزیٹیو شخصیت کا اثر جو ہے وہ لوگوں پر چھوڑنا چاہیے اور انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے جو کہ اگرچہ وہ کیا کرتے تھے لیکن سیاست میں آنے کا بہت سے لوگوں نے جب ان کو مشورہ دیا تو انیس سو ستانوے میں نائنٹین نائنٹی سیون میں وہ سیاست میں آگئے تھے اور قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے لیکن بہت لمبا یہ ٹائم پیڈیوڈ ٹائم سپین نہیں چل سکا ان کی سیاست کا تارک عزیز نے ساری زندگی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آج اپنا کل اساسہ اپنی جائداد اپنی دولت حکومت پاکستان کو یہ کہتے ہوئے وسیعت کی ہے کہ یہ سارا پیسہ اور یہ ساری جائداد اس ملک کی امانت ہے اور یہ غریبوں میں بانڈ دی جائے ایسے ہوتے ہیں ہیروز ایسے ہوتے ہیں لیجنڈز اور ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مشل راہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے بنیں گے آج تارک عزیز نے ہر آنکھ کو نم کر دیا ہے ہر انسان ان کے لیے دعا کر رہا ہے اگرچہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن ہم سب ان کے بچوں کی طرح تھے آج ہماری آنکھیں اس لیے نم ہیں کیونکہ ہم سب تارک عزیز کو بہت پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ